اسلام علیکم دوستو کرونیکل ٹیک کے طرف سے ایک نئی ویڈیو اسٹڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گوگل کے کچھ امیزن فیکٹس کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں کچھ نیا گوگل نے اپنا سفر نسو اٹھانے میں شروع کیا جب دو مشہور جو ڈویلپر تھے امریکہ کے انہوں نے ڈویلپ کیا گوگل کو اور انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا ایک گیراج سے اب یہاں پر آہستہ انہوں نے گروہ کرنا شروع کر دیا اور آج وہ دنیا کی ٹاپ کمپنی میں ہے بلکہ دنیا کی نمبر ون کمپنی میں ہے اور وہ دنیا کی باقی کمپنیز کو ایکوائر کرتے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں کچھ ایسے ہیران کن فیکٹس جو کہ گوگل سے ریلیٹڈ ہے اور جو گوگل ان کی سٹریٹیجیز سے ریلیٹڈ ہے تو اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں پہلا فیکٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں براوزنگ کرتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنے انڈرائیڈ اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں مختلف جو ہے گوگل کو ان سب چیزوں کو پتا ہے مطلب گوگل ٹریک رکھتا ہے کہ آپ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے مائی ایکٹیوٹی کے نام سے ایک لسٹ ہوتی ہے ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جہاں پہ جا کے آپ کا ڈیٹا سارا سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرنی ہے اس خیال سے رکھئے کہ گوگل کو پتا ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ایفیکٹ کی بات کریں گے ہم یہاں پہ جی میل سے ریلیٹڈ ہے کہ جی میل میں جب آپ میل سینڈ کر رہے ہوتے ہیں فر ایزمبل میری میل ہے cronical.text.gmail.com تو cronical.text میں لکھوں گا تب بھی جی میل صحیح سے سینڈ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈارٹس ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی میل کے اندر اگرہ فیکٹ یہ ہے کہ گوگل گوگل کے علاوہ فیس بک کی بھی جتنی ساری ڈیٹا ہے جتنا بھی انفرمیشن ہے اس کی وہ ساری انسانی جسم کی ڈی این نے جو ہے اس کے ایک گرام میں سیو ہو سکتی ہے تو آپ آج کے بعد اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھئے گا آپ کی ایک گرام ڈی این نے گوگل کی ساری انفرمیشن کو سیو کر سکتی ہے نیکس فیکٹ کچھ ایسا ہے کہ گوگل کے اپنے نام سے منتلق جتنی بھی ڈومین سے وہ اپنے پاس سے رکھی ہوئی ہے اس نے اس نے اپنے آپ سے ریجسٹر کی ہوئی ہے اور اس کو کوئی یوز نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایک نمبر ہے یہاں پہ چار سو چھاسر چار سو تری پن اگر اس نمبر کو بھی آپ ٹائپ کریں گے تو گوگل کا جو کروم ہے وہ آپ کے سامنے اگر گوگل کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلطی سے بھی مسپل کر کے گوگل کا سپیلنگ مسپل کرتا ہے تو وہ گوگل ڈاٹ کوم پر ہی ریڈائٹ ہو جاتا ہے تو گوگل نے اس سٹریڈیجی کو اپنایا ہے جس کے بعد اگلا جو ہے افیکٹ وہ یہ ہے کہ انیس سو اٹھانوے میں جس عورت سے لیری پیج اور جو سرگی تھا جو گوگل کے ڈویلپر تھے انہوں نے ایک عورت سے گراج ہائر کیا ہوا تھا آج وہ عورت یوٹیوب کی سی ایو ہے مطلب گراج سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور آج اپنی پوری دنیا پر وہ اپنی حکمرانی مسلوت کر رہے ہیں اور آجستہ آجستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے ایمپلوئیز ہیں جن لوگ نے ان کو ساتھ دیا ہے ان کو وہ اب بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں اس سے آگے ہاتھ ہے کہ اگر آپ اٹاری بریک اوٹ اگر آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا آپ کو تو آپ گوگل پہ گیم کھیل سکتے ہیں مطلب براوزر کو استعمال کرتے ہو آپ اٹاری بریک اوٹ سرچ کریں گے اور آپ گوگل پہ گیم کھیل سکیں گے نیکسٹ جو ہم بات کرتے ہیں یہ آپ گوگل اچھے ریزل دینے کے لئے دو سو فیکٹرز کو مدد نظر رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم جو کچھ بھی سرچ کرتے ہیں گوگل پہ اور ہمارے سامنے جو بیب سائٹ کھل کے آتی ہے اس لئے سائل کے ڈیٹا گوگل بلا وجہ وہاں پہ نہیں رکھتا اس کے پیچھے دو سو فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں کیورڈز کا استعمال ٹائٹل ٹائگز کا استعمال بیک لنکس اور اس کے لئے بہت سارے فیکٹرز ہیں آپ کے ویب سائٹ کا ڈیزائن لی آؤٹ اچھا ہونا چاہیے تو یہ دو سو فیکٹرز گوگل مدد نظر رکھتا ہے تاکہ جو اس کے کنزیومرز ہیں گوگل کے ان کو زبردست قسم کا ریزلٹ مل سکے اور ایکزیکٹ ریزلٹ مل سکے اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف الگوریتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی کو مزید امپروف کیا جا رہا ہے نیکس جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ دو سو دس کے بعد سے گوگل ہر مہینے دو کمپنی ایکوائر کر رہا ہے کوئی بھی چھوٹی کمپنی ہوتی ہے جو گوگل کے مقابلے میں یا پھر گوگل کو پتہ جلتا ہے کہ یہ فیچر میں گوگل کے مقابلے میں آ سکتی ہے یا اس میں پوٹینشل ہے کہ وہ گروہ کر سکتی ہے تو گوگل اس کو ایکوائر کر لیتا ہے مطلب خرید لیتا ہے نیکس گوگل کا ایک فیکٹ یہ ہے کہ گوگل نے جو فائر فوکس کے لیڈ ڈویلپر جو تھے جو اچھے ڈویلپر تھے وہ ایکوائر کر لیے ہیں وہ ہائر کر لیے ہیں مطلب اب گوگل کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو جو بھی اچھی کمپنی ہوتی ہیں ان کے سٹریٹیجی یہ ہوتی ہے کہ جو مارکیٹ میں اچھے اچھے ڈویلپر ہوتے ہیں ان کو وہ اٹھائیں کسی طریقے سے اب گوگل نے یہی سٹریٹیجی اپنائی ہے فائر فوکس کے ڈویلپر ہے ان کو اچھی پیو آفر کر کے ان کو ہائر کر لیے آئے اور وہ فائر فوکس کو چھوڑ کر گوگل کی طرف آگئے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوگل نمبر ون براؤزر ہے گوگل کروم جو ہے وہ نمبر ون براؤزر ہے گوگل دنیا کی بیسٹ کمپنی ہے ٹاپ کمپنی میں شمار کیا جا رہا ہے اگلا ایک ہیرانکن فیکٹ یہ ہے کہ ہر منٹ گوگل پر بیس لاکھ سرچز ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر مختلف موبائلز ٹیبلٹس کمپیوٹرز لیپ ٹوپ سے لوگ بیس لاکھ سرچز کرتے ہیں گوگل پہ اب اس میں ایک بندہ دو سے ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے وہ تو اسی ساب سے ہوں گے لیکن ہیرانکن بات یہ ہے کہ بیس لاکھ ایک طرح سے بیس لاکھ لوگ ایک منٹ میں گوگل پہ کچھ نہ کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس سے اگلا فیکٹ یہ ہے کہ گوگل کا ارادہ ہے کہ ایک سو انہتیس ملین جو کتابیں ہیں مختلف نایاب ان کو سکین کر کے گوگل پر لوگ کے لئے ویریبل کیا جائے دو اور بیس تک تو یہ بھی ایک اچھا اقدام گوگل کی طرف سے گوگل ایسے اقدامات کر رہی ہے گوگل بکس جو ہے ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا جہاں سے آپ مختلف بکس فری میں لے سکتے ہیں گوگل سے اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گوگل ایڈسنس کی گوگل ایڈسنس گوگل کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ایڈز کے ذریعے پیسے ان کر رہے ہوتے ہیں بلوگ سے پیسے ان کرتے ہیں اور اس کا آپ یوٹیوب سے پیسے ان کرتے ہیں گوگل ایڈسنس کیا کرتا ہے گوگل ایڈسنس یہ کرتا ہے جو پبلیشر ہوتا ہے اس کے درمیان اور کریٹر کے درمیان آپ کی ایک دکان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈ ہے وہ گوگل کی کسی ویب سائٹ پہ لگے کسی بندے کی ویب سائٹ پہ لگے اب آپ گوگل ایڈسنس سے رابطہ کرتے ہیں گوگل ایڈسنس نیکسٹ وہ ایڈ لوگوں کے ویب سائٹ پہ شو کرتا ہے اور جو لوگ وہاں سے کلک کرتے ہیں کوئی کنزیومر تو گوگل اپنا کمیشن کرتا ہے اور پبلیشر سے پیسے لے کر جو کریٹر ہوتا ہے اس کو دیتا ہے اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گوگل جو ایڈورٹرائزمنز کے ذریعے سالانہ بیس عرب روپے کماتا ہے بیس عرب روپے اب یہ جو ایم بی سی سی بی سی اے بی سی اور فوکس کی اکٹھی کمائی ہے ساری اس سے بھی زیادہ ہے سالانہ جو گوگل کی کمائی ہے یہ ایک احران کن فیکٹ ہے گوگل کے بارے میں یہاں سے ہم اندادہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے گوگل کتنے پیسے کمارا ہے سالانہ نیکسٹ فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں گوگل کا جو ایمپلائی ہے اس کے بارے میں گوگل کے جو ایمپلائی ہے اگر آپ گوگل میں کام کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر آپ کوئی بندہ مر جاتا ہے وہاں پہ تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ دس سال تک اس کی تنخواہ کا ففٹی پرسنٹ لیتے رہتے ہیں اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں اچھی کمپنی جو ہوتی ہیں ان کی سٹریڈیجی جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں گوگل یقین کرتا ہے کہ اس کے ایمپلائیز اگر اس سے خوش ہوں گے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے آپ چاہتے ہیں آپ گروہ کرے آپ کوئی بزنس ہے تو اپنے ایمپلائیز کو خوش رکھیں آپ کے ایمپلائیز خوش ہوں گے تو آپ کی جو ترقی ہوگی وہ دن دگنی اور راج چگنی ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر آپ اسکیو اسکیو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو جو حیران عمل ہوگا اس وقت وہ آپ خود چیک کریں گے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اسکیو گوگل پہ اور سرچ کریں اور اس کے بعد آپ خود چیک کر لیجئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں روزانہ گوگل پر سونہ پرسنٹ سرچز ایسی ہوتی ہے جو پہلے کبھی گوگل پہ نہ ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیزیں گوگل پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ لوگ نئی چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں اب اس میں کچھ تو نئی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ تو کبھی کبھی مسپل ہو جاتا ہے فرز نمبر میں سرچ کر رہا ہوں میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ وات is بلوک چین اب وات is بلوک چین میں اگر میں بلوک چین کے سپیلنی غلط لگ دوں تو وہ بھی گوگل کے لئے ایک نئے ترم ہوتا ہے ایک نئے سرچ ہوتا ہے تو اس طرح سولہ پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ گوگل پر روزانہ ایک نئے سرچ کرتے اور نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ گوگل کے بارے میں اور یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے بلکل برعکس ہے اس میں یہ کہ گوگل میں سی جی پی اے اور آپ کا جو سکور ہوتا ہے آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے گوگل آپ کو سی جی پی بیس پر ہائر نہیں کرتا گوگل آپ کے سکلز کی بیس پر آپ کو ہائر کرتا ہے اس کو گوگل میں جو چودہ پرسنٹ ایمپلوئیز ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو آج تک کالج نہیں گئے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوگل کے نزدیک سکلز زیادہ میٹر کرتے ہیں سی جی پی اچھی ہو تو وہ میٹر نہیں کرتا اور ویسے بھی کامنلی بھی ہم دیکھیں تو جو ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس، سوفٹر انجینرنگ کمپیوٹر انجینرنگ جو نیٹورکنگ وغیرہ ہے اس میں سی جی پی کا رول نہیں ہوتا اس میں آپ کو پریکٹیکلی کام آنا چاہیے آپ کے سکلز میٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پریکٹیکلی کام کرنا ہوتا ہے اور آخری فکر کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سٹریٹ ویو کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے علاقوں کا سٹریٹ ویو مل رہا ہوتا ہے گوگل اس پر کام کر رہا ہے اور مزید کنٹریز تک اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اب سہرہ کا سٹریٹ ویو لینے کے لئے گوگل نے کاملز جو ہے اونٹ اونٹ کو ہائر کیا تھا جو مختلف لوگوں سے وہاں پہ اونٹ ہائر کیے اس کے بعد اونٹ کے ذریعے انہوں نے سہرہ کا سٹریٹ ویو لیا اور اب آپ سہرہ کو دے سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے تو یہ تھے کچھ حیران کنفیکٹس گوگل کے بارے میں اگر آپ کو مزید کوئی پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں میں بتائیے گا اگر آپ کو یہ ایفیکٹ اچھے لگے ہیں اور اس طرح کے مزید کمپنیز کے ایفیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ مجھے اگاہ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کیونکہ موٹیویشن جو ملتی ہے پوسٹیو رسپونس یا نیکٹیو رسپونس کسی بھی قسم کا رسپونس آپ دے سکتے ہیں اسے مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے امپروو کرنے میں مدد ملتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے یہاں پہ کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سمپلی یا پھر ریڈ کلر کا جو بٹن ہے اس کو کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ